اور اس کے جو علامات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے تین بڑے علامات ہیں ایک جو ہے وہ آپ کو ڈرائی کاف ہوتا ہے یعنی کی آپ کی جو خوشکھانا ہے ہائے 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 آج میرا ایک پلان بنا کی میں آج پھر آپ سے کچھ اپنے ایڈیاس اپنے باتیں آپ سے کچھ شیئر کروں ہائے کہ ٹائٹل سے آپ کو پتا چلیا ہوگا کہ میں آج کس چیز کے بارے میں بحث کرنے جا رہا ہوں تھوڑے لیئر سارے تو ایڈیس کر لینا رات ہے لائٹ کا تھوڑا پروبلم ہے اس وجہ سے پچھلے دو ہفتے پہلے دو تین ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کرونا وائرس کے اوپر چائنے میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی اب تین ہفتے گزر گئے تین ہفتوں کے بعد میرا بائی جو ہے وہ وہاں میں ابھی تک وہاں پہ لوگ ڈاؤن میں ہے دوسرے ایک اور ویڈیو پیغام بیچا ہے وہ آپ ملازع کریں گے ویڈیو میں لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی ایک آئیڈیا بھی ساتھ ساتھ شیئر کروں اور اس ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ پاکستان میں بھی اس کی کیسس آنا شروع ہو گئی تو اس کے بارے میں زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے بڑے جانلے وہاں وبا تو خیر نہیں ہے لیکن احتیاط ہمیں کرنا چاہیے ہے کوئی وائرس تو ہے بیماری تو ہے لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے احتیاط میں ہم اپنے ہاتھ مو روزانہ کے ڈیلی بیسز پر زیادہ زیادہ دویں زیادہ پانی کو استعمال کریں پینے میں ساف پانی کو اور لوگوں سے گیترنگ میں تھوڑا احتیاط کریں آپ کو لگتا ہے بیرون ملک سے کوئی ایسا آدمی آیا ہوا ہے تو آپ احتیاط کریں کہ اس سے آپ نہ ملے یہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہے کہ تاکہ یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ فیلے نا تو اس اس کے اوپر حکومت بھی حکومت پاکستان بھی بہت بڑا ہے تو ہم اٹھا رہی ہے انگلیش درمیان میں انگلیش بھو لازم ہوتا ہے تو خیر بات ہمارے کرونا وائرس پہ ہو رہی ہے تو ہم تھوڑے اس کو سیریس بھی لے لیں اور اتنا سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم احتیاط کریں گے احتیاطی تطابیر ہم اپنائیں گے تو اس سے ہم بچے رہ سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں وہاں پہ انہوں نے بھائی میرے بھائی خود چائنے میں ہے چائنے سے یہ رائز کر گیا تھا تو وہاں سے شروع ہوا تھا یہ وائرس تو اس نے خود اپنے پیغام میں ویڈیو پیغام میں بتایا ہے کہ اس سے ہم کیسے سیف رہ سکتے ہیں وہاں پہ وہ کیسے سیف رہے اس وائرس سے ابھی تک الحمدللہ شکر ہے کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹس تھے وہاں میں وہ سیف ہیں کسی ایک کو بھی یہ وائرس یا یہ کرونا وائرس ایفکٹ نہیں ہوا ہے تو زیادہ باتیں آپ سے میں نہیں کروں گا اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں ہوں گا تو آپ ویڈیو دیکھیں اور وہاں کے آپ کے لیٹس اپ ڈیٹس بھی آپ کو مل جائیں گے ساتھ ساتھ وہاں کے آپ جو ابھی وہاں کی جو سیچویشن سے اس کے بارے میں آپ کی جانکاری مل جائیں گی اور کیا کہوں چلیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت وہاں میں موجود ہوں اور میں آپ سے لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ریکارڈنگ کرونا وائرس الحمدللہ یہاں پر چینیز ایتاروٹیز کی طرف سے چینیز کورمنٹ کی جو ٹرمنڈس جو ایفرٹس تھی ان کی کوششیں جو تھی ان کے بدولت اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو پیک تھی اس کرونا وائرس کی وہ ختم ہو چکی ہے اور چینک یہ دیگر جو شہر ہیں پروینسے سے وہاں پر اپیڈیمک کی جو سرطحال تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے نیو کیسز ابھی ختم ہو گئے ہیں نہیں آ رہے ہیں اور پارشلی بہت سارے سٹیز کھل گئے ہیں اور تھوڑی بہت وہاں کے بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں کو انہوں نے کھولا نہیں ہے تاکہ یہ جو سچویشن ہے یہ مکمل طور پر سٹیس فیکٹری ہو کوئی نیو کیس ایک بھی نہ آ جائے تب یہ وہاں شہر کھلے گا اور ان کے ایکسپرٹس کے مطابق یہاں جو ہم میڈیا پر ہم سنتے ہیں آپ پر سنتے ہیں جو چینیز کی جو ایکسپرٹس ہیں اس کرونا وائرس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینہ کے اندر یہ پیگ جو ہے یہ آور ہو چکا ہے لیکن آؤٹسائیڈ چینہ گلوبلی یہ رائز کر رہا ہے یہ پیگ پہ جا رہا ہے تو اس کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیر فول رہنے کی ضرورت ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ اس کی جو فٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے اور گلوبلی اس کا جو اپیڈیمک جو سنتر ہے وہ اس وقت یورپ ہے ایکسپرٹس اور یہ ایکسپرٹس کے مطابق اگر وہاں کی حکومتیں بروقت اقدام کرتے ہیں تو پھر یہ جو اپیڈیمک کا جو پیک ہے یہ جون تک کم ہو سکتا ہے اور یہ جون تک رائز کرے گا تو میرا جو کہنے کا جو آپ سے جو ریکویسٹ ہے یا سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پینک نہ ہو فرسٹ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کنٹری سے آنے والا جو مسافر ہوگا یا آنے والا جو بندہ ہوگا جو افیکٹیڈ کنٹریز ہیں ان سے آپ کورنٹین کے جو فورٹین ڈیرز ہیں ٹھیک ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان سے ملنا جلنا کم کریں آپ گریز کریں تاکہ اس سے ہیمن ٹو ہیمن ٹراسفر کا جو اندیشہ ہے وہ کم ہوگا اور دوسری ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کراؤڈ سے آپ وائیڈ کریں جب بھی آپ باہر کسی کام سے کراب جاتے ہیں تو آپ ریگولرلی ماسک پہنا کریں اور اپنی صحت کا ڈیلی جو ہائیجین ہے اس کا برپور طریقے سے خیال رکھا کریں ٹھیک ہے آپ سینٹائزر یوز کریں آپ ہاتھ مو دھولیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی جو سوشلائزیشن ہے اس کو آپ تھوڑا سا محدود کریں لیمٹ کریں اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی محلے کے اندر آپ تھوڑا سا لیمٹیڈ رہیں تو یہ آپ کے لئے بھی آپ کے سرانڈنگز کے لئے بھی آپ کے سوسائیٹی کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے اور اس کے جو علامات ہیں کروڑا ویرس کے حوالے سے اس کے تین بڑے علامات ہیں ایک جو ہے وہ آپ کو ڈرائی کف ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی جو خوشک خانسی جسے کرتے ہیں ایک دوسرا آپ کے اندر جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بخار ہوتا ہے ٹف قسم کا جو فیور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تین جو علامات ہیں یہ کروڑا ویرس کے بیسک علامات ہیں ایسا نہیں کہ یہ موسمی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی خانسی ہے یا تھوڑا سا بخار ہے تو بھی آپ پینک نہ ہوا کرے یہ موسمی بھی ہے کیونکہ یہ موسم بدلتا آ رہا ہے اس وقت یہ چینجن میں ہے ٹرانزیکشن میں ہے موسم سردی سے گرمین کی طرف جا رہا ہے تو موسمی بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریل اٹیک بھی ہو سکتی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب رجوع کریں آپ تھوڑی سی دوائی لے لیں اور تھوڑا سا آپ احتیاط کریں کیر کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس میں پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا اور اپنے اردگیرد کے لوگوں کا اپنے سوسائٹی کے لوگوں کا برپور خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ اور حکومت کی جو احدامات ہیں ان کے صدا باقیدہ تعابون کریں تاکہ اس ووا سے جلد سے جلد چھٹکارہ نہیں جائے شکریہ